بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج شاید تیرہ تاریخ ہے اور سترہ جولائی کو پاکستان میں بیس حلقوں میں سبائی سمبلی پہ پنجاب میں زمنی انتخابات ہونے والے ہیں بیسے تو یہ ایکسرسائز ہر لحاظ سے اہم رہنی تھی لیکن اس دفعہ اس الیکشن نے کئی اثرات مرتب کرنے ہیں اس پہ ساری قفطو کریں گے کہ اس نے الیکشن میں اگر مسلوی نون جس کا سارے بیس کی بیس ویدوار جو ہیں وہ مسلوی نون کے ہیں اور ان کا مدد مقابل جو ہیں وہ تحریک انصاف کی ہیں بیس اور پھر ازادہ آزاد بھی ہوں گے اگلے دو تین دن میں مزید تقاریر ہونی ہے عمران خان صاحب کی بھی مریم نواز صاحبہ کی بھی تابر توڑ حملے بھی ہونے ہیں میں اس کو ان سارے انتخابات کو کسی اور انگل سے دیکھتا ہوں انگریزی کی ایک فریز ہے کہ فائرنگ آن آل سلینڈرز یعنی کہ آپ اپنی ترکش میں جتنے تیر ہیں آپ کے جتنے وسائل ہیں آپ کسی چیز کو ظہر کرنے کے لیے سارے کے سارے بروے کال لاتے استعمال کرتے ہو کچھ اپنے پلے نہیں چھوڑتے ہو اور آپ پورا بھرپور طریقے سے ہر طرح سے حملہ آور ہوتے ہو اور زیر کرنے کے لیے اور مسخر کرنے کے لیے آپ آگے آتے ہو عمران خان صاحب بھی تقریباً ان الیکشنز کی کیمپین کے دوران بھی اور سے پہلے بھی جو وہ کیمپینٹ سلا رہے تھے اقتدار کے آخری دنوں میں اور پھر اقتدار سے الیدہ ہونے کے بعد سے آج تک تو وہ اپنی ترکش کے تقریباً سارے تیر جو ہیں وہ چلا چکے ہیں اور ظاہر ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ ان کے تیر جو ہیں نشانے میں بیٹھے ہیں تو کوئی اس میں جوسی نہیں کرنی چاہیے نہ وہ پھال گئے کیانتائی نکلیں گے نہیں نکلیں گے میں اس میں ابھی نہیں پڑھنا چاہتا ہوں دو امکانی صورتحال ہیں ایک صورتحال یہ ہے کہ مسئلی نون جیت جاتی ہے اور دوسری صورتحال ہے کہ طریق انصاف جیت جاتی ہے زیادہ سیٹ سے ساتھ اب اس سے پہلے ذرا دیکھیں ہمارے معروضی حالات کیا ہیں ہمارے معروضی حالات زمینی حقائق اس ملک میں بڑے تقریف تھے ہیں ایک اس ملک میں سیاسی عدم حصہ کام ہے جو کہ عمران خان صاحب نے نہیں پیدا کیا عمران خان صاحب نے صرف اس کو بڑھایا ہے یا اس کے اندر ایک اپنا حصہ ڈالا ہے یہ دو ازا چودہ میں ویسے تو ایک خیر پورا سلسلہ اب کئی دور میرے ویلوگ میں دیکھ چکے ہیں کیسے انیسے قاون سے اور پھر جو ایک تسلسل ہے پاکستان کی تقالیف کا بینز کا مصیبتوں کا پریشانیوں کا اور یہ ایک خاص قسم کا مفاد پورا سٹولہ جو اس وقت کے ان کے وقتی بیسٹ انٹریسٹ میں ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ قومی مفاد میں ہیں قومی سلامتی میں ہیں تو اسی طریقے سے وہ پاکستان کے نظام کو انہوں نے پنپنے نہیں دیا اور کچھ تھوڑا سا جب بھی کبھی کوئی اس کو کہتے رہے کہ بیج میں سے کوئی پھوٹے لگتا ہے تو یہ اس کو جڑ چو کھار کے پھینکتے تھے اور یہ کھیل ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا برحال جیسے تیسا تھا جو دوہزار تیرہ کی الیکشن میں انوازشیر سے اقتدار میں آئے تو یہ تب بھی لگڑ بھگڑی تھا یا دوہزار آٹھ میں پیوز پارٹی اقتدار میں آئی تو ابھی کوئی سلیکے کا نظام نہیں تھا بارہ دوہ تیرہ میں جیسے تیسے تھا ایک دنیا کروٹ لے رہی تھی اور امریکہ جو ہے وہ اس سے مقابلے میں انہی دنوں میں ان سے چند سال پہلے بھی اور ان سے چند سال بعد بھی یہ بات بڑے حتمی طور پر آئی کہ چین اور روسٹ جو ہیں وہ بھی ایک طاقت بن کے سامنے آ رہے تھے کئی واقعات بھی ہو چکے تھے ان میں ابھی یہ ہمارا موقع مال نہیں ہے کہ وہ ان کا ذکر کروں نے واقعات کا تو اس دوران میں پاکستان کوئی موقع ملا اور دوہزار بارہ میپیوز پارٹی کی حکومت کے دوران سلالہ کا واقعہ ہوا جنرل رویس کیانی صاحب ہمارے آمی چیف تھے سیو اے ایس تھے اور پھر ریمن ڈیویس کا واقعہ ہوا پاکستان نے دونوں واقعات کے بعد اور کچھ اور بھی کئی واقعات ہوئے ہوں گے بڑے سلیکے سے امریکی جتنے جاسوس یہاں پہ آئے ہوئے تھے پانچ پانچھے سات کانٹریکٹرس تھے ان کو چن چن کے پاکستان سے نکالا اسی دوران افغانستان کے اندر بھی امریکہ فسا ہوا تھا امریکہ کے اپنے اندر بھی ایک ارتعاش آ گیا ایک کیفیت آ گئی کہ وہاں بھی نظام جو تھا وہ ایک سیاسی طور پہ اور کئی جگہوں پہ ساؤ چائنہ سی میں امریکیوں کا چینیوں سے الجھے ہوئے تھے اور کئی جگہوں پہ تو وہ افغانستان سے نکلنا بھی چاہتے تھے اور بڑے ان کے ٹریلینز آف ڈالرز ہوئے ہیں وہ خرچ ہو چکے تھے افغانستان کی جنگ میں اور ساتھ عراق کی جنگ میں تو اب اسے وہ جان چھوڑانا چاہتے تھے اور دوبارہ اپنے آپ کو محصر طریقے سے انہوں دیکھ رہے تھے کہ چین اور روسٹ ہوئے ہیں وہ اس سے فیدہ اٹھا تو بہت آگے نکل گئے ہیں اور امریکن کا خیال تھا کہ اب ابھی چیک کر لیا تو ہو سکتا ہے ہم ان کو کلوتی سپر پاور کا سٹیٹس میں برکرا رکھ سکیں اور ان کو بھی کسی تھکانے لگا سکیں بہرحال یہ ٹاپک ایسی میں بہت کیا چنانچہ ہمیں موقع ملا اور ہم نے سیاسی نظام کے اندر دوہ دار بارہ کے اندر ہم نے بہت سارے کام کر لیے کوئی زردائی صاحب میں جاتے ہوئے ایک گوادر پورٹ بھی دے دی ہے چائنہ کو اس سنگاپور سے واپس لے کے یہ پاکستان میں کتنا بڑا واقع ہے جس پہ نہیں لکھا جا سکتا کیونکہ اس کا کئی ایسے واقعات ہوئے ہوں گے جن کا مخفی رہنے ہی آسان ہے اور پھر ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن بھی سائن کر دی بلکہ کچھ نے کچھ ال سیز بھی کھنانے کی کوشش کی وہ تو خیر اتنی زیادہ آگے نہ بڑھ سکی لیکن کم از کم چائنہ کے ساتھ قوادر کا ہوا اور بعد میں نوازشی کے وقت میں آگے سی پہ ہوا تو ان کی انوالمنٹ ہوگی تو ظاہر ہے کہ امریکہ جو تھا اب اس کے لیے ایک پرولم تھے وہ اکھانستان سے نکلا جاتا تھا دوسرا وہ پاکستان کا محکوبی ٹھکپنا چاہتا تھا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ امریکہ کی ایک ٹریک ٹریک ہوتا ہے اور انیس سے کامان سے لے کے آج تک امریکہ پاکستان میں جب بلکل دامیں درمیں سکھنیں ہر طریقے سے پاکستان کے ساتھ تھا کولڈ وار کا زمانہ تھا انڈیا روس کے ساتھ تھا ان دنوں میں بھی امریکہ جو ہے پاکستان میں جب مدد دیتا تھا تو اس طریقے سے دیتا تھا کہ پاکستان جو ہے اپنے پوہ پہ نہ کھڑا ہو سکے پاکستان کے مسائل نہ حال ہو سکے پاکستان کے دفاعی مسائل بھی امریکہ انڈیپینڈنٹ ہوں پہلے پاکستان نے بھی کچھ ہاں کچھ حاصل کر لیا پہلے ایف ون اور فور تیارے برڈ اپ بیرگیو پر بہت سار اصلہ آیا تو وہ پاکستان کو اس میں سے بہت سار اصلہ مل گیا پاکستان کی فوج کو ان کو لیس کرنا تھا کیونکہ انڈیا کو بہرحال امریکہ کنٹین بھی کرنا چاہتا تھا کہ انڈیا اپنے بغروی سردوں پہ یا پاکستان کے راستے افوانستان تک نہ پہنچ جائے روس تک نہ پہنچ جائے اور پھر امریکہ کے لیے نہیں مصیبت نہ ہو تو یہ ساری اس میں لبنباب یہ ہے کہ سارے اس میں پاکستان نے پھر اف سکسٹین بھی لے لیے افوانستان کی جنگ کے خلاف اس میں ہمیں امریکہ اس وقت بھی روس کا مکو ٹھپنا چاہتا تھا امریکہ کو فتح بھی پاکستان نے بھی اس افوان جہاد میں ایک بہت بھرپور رولت آگیا ملکہ لیڈنگ رولی پاکستان کا تھا امریکہ تو خیر بہت بات میں آیا تھا اس سارے اس میں پاکستان کو امریکہ مدد دیتا رہا لیکن پاکستان کے اندر ساتھ ہی ایک انتشار افرت افیس شاسیت مستقام ہر دفعات آتا تھا تو کوئی نہ کوئی بیج بوش کے جاتا تھا مجھے اس میں ذرا برابر شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں شیعہ سنی فسادات ہوں یا لسانی فسادات ہوں اردو سندھی پتھان پنجابی یا قومیتی ہمارے جھگڑے ہوں یا نظریاتی جھگڑے ہوں اس کے پیچھے امریکہ اور انڈیا جو تھا ان کو پتہ ہے کہ یہی چیز ہے جہاں سے انڈرمائن کیا جائے گا پاکستان کمزور رہے گا اچھا قصہ مقتدر یہ ہے کہ اس میں ایک چیز کامن ہو گئی کہ جب بھی کسی حکومت میں نے تھوڑا بیگرونڈ بتایا یہ اجاگر کرنے کے لیے کہ امریکہ کامیشہ ایک ہی کام ہوئے کہ کوئی حکومت یہاں پہ ایک جمہوری حکومت نہ چل سکے اس میں ان کا بہت بڑا رول ہے بڑے فوٹ پرنٹس ہیں اور بشمار کتابیں لکھی گئی ہیں اور بعد میں کئی پیپر سامنے آئے ہیں پتہ چلا ہے کہ کئی بلکہ یہاں لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ آپ تو تقریباً اسٹیبلشٹ ہے لیاکت علی خان کو شہید کیا گیا اور سی آئے نے کرایا لیکن ہمیشہ ان کو مقامی مدد کے بغیر مقامی مدد کو ہمیشہ پاکستان کی کوئی نہ کوئی ان کے اندر سے رابط ہو جاتے تھے اسی تھی کہ یہ ہو اور تو اور ایوب خان کو جب نکالا گیا تو یا یہ خان آیا تو بھی کہتے ہیں کہ تھپکی ہلکی سے امریکہ کی تھی کیونکہ کوئی نظام جب چلتا تھا تو اس کو انٹرمائن کرتے تھے کہ ان کے سامنے پوری مسلمان دنیا کے نقش کے لیے ایک خاص قسمہ نقشہ تھا یہ وہ ہر حکومت کو اس لیے ان کے اس ایجنڈے میں تھا پھر جو الحق کو بھی جب ان کا تیارہ جو ہے وہ کریش کیا یا وہاں پہ جو سازش ہوئی تو ان کی شہادت میں بھی ہماری جہاں امریکہ کے فورپرنٹس جو ہیں یا امریکہ کے نقشے پاس جو ہیں وہ بالکل مستاقم ہیں لیکن اسٹیویشن کے بھی ڈانڈے ہاں سے بھی ملتے ہیں بن عظیب کی شہادت میں بھی یہ ہوا کہ یہاں امریکن فورپرنٹس ہیں وہاں پہ یہاں پہ ہمارے مقامی بھی ہیں ان کا انٹرسٹر یہ ہوتا تھا کہ ساری اس چیزوں سے پاکستان کے اندر سیاسی اپتری پھیلے گی افراد تفریح پھیلے گی انتشار پھیلے گا اسی اس میں میں نے پچھلے کئی ویلوگز بھی کی ہیں کولن بھی لکھے ہیں جس میں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف کو جب نکالا گیا تو بھی امریکہ نے یہ امران خان صاحب کو اور ہماری اسٹیویشنٹ کو تھپکی جو امریکہ اس ملی امریکہ نے ان کو دی امران خان صاحب کو بھی جب نکالا گیا ہوگا تو مجھے اس میں کوئی دور آئے نہیں شک نہیں کہ امریکیوں نے تھپکی دی ہوگی اور آج امران خان صاحب بھی جو کچھ کر رہے ہیں مجھے اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں کہ امریکیان گیم پلین جو ہے امران خان کو ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں امران خان صاحب کے بارے میں میں ہمیشہ میں یہ ایک فکر رہتا تھا فکر رہتی تھی کہ یہ کہیں بیرونی طاقتوں کیا سو استعمال نہ ہو کیونکہ بہرحال اس کے اندر اتنی اقل اتنی فہم فراست نہیں ہے اور استعمال کرنا اس کو یہ نہیں بتانا پڑتا ہے کہ ہمارے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ دوسرے امران خان صاحب کے اندر ایک اہم بڑی چیز ہے ان کے اندر غصہ اور انتقام کی آگ بہت زیادہ ہے اور چونکہ ان کو دلی ہمدردی کسی چیز سے نہیں ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ جذباتی لگاؤ جو ایک عام پاکستانی کو پاکستان سے ہو سکتا ہے یا اپنے ماں باپ سے ہو سکتا ہے یا بہن بھائیوں سے ہو سکتا ہے یا دوستوں سے ہو سکتا ہے یا عزیز و قارب سے ہو سکتا ہے یہ مزاج ہوتے ہیں امران خان صاحب کو وہ جذباتی لگاؤ نہ ہو ہے نہ ہو سکتا ہے لیکن چونکہ پاکستان سے ان کو بہت ہی ایک ملی ہے مدہ سرائی اسائش فالنگ نارے زندہ باد مردہ باد شوخانم بنایا ہے تو پاکستانیوں نے جس فراخدلی سے امران خان صاحب ہاتھوں ہوتوں لیا ہے سر پہ بٹھایا ہے پھر سیاست میں بھی بلاخر پندہ سونہ سال بعد جب ان کے کوئی حالات بہتر ہوئے تو انہوں نے پھر ان کو بڑی وہاں پذیرائی ملی لیکن ان کو دلی لگو نہیں ہے تو مجھے یہ خطرہ دا کہ جیزن کی لڑائی ہوئی پھر ان کے لیے پاکستان کے لیے محبت بھی دکھاوے کی رہ جائے گی کیوں پہلے بھی بہت ساری باتیں وہ ایسے کرتے تھے دکھاوے کے لیے اخلاص دکھاوے کے لیے کیوں کو اس سمجھ دے تھے کہ میں یہ دکھاوہ کر کے اور اکثر وہ کہتے بھی تھے کیوں کوئی فیک سنسیریٹی ریسٹ بیکمز ایسی تو وہ ایک اخلاص کو اگر آپ لوگوں کو یہ باور کرا دیں کہ آپ موخلس ہیں تو پھر آپ کوئی بھی واردات کر سکتے ہیں آپ ہوئی آپ کے اعتماد کرے گا تو آپ اس کی جے بھی کاٹ سکتے ہیں یہ ایک عام سا فرمول ہے کمپنیوں میں کبھی بھی اچھی نہیں تھی ہمیشہ خراب لوگ تھے کرکٹیز مانے سے آئے ان کے قریبی دوستوں تھے کبھی بھی آپ کو دمارک نہیں تھے کوئی سوسائیٹی کے وہ کوئی دیانتدار یا کوئی اسٹیبیش لوگ نہیں تھے تو جب کمپنی بھی کہ آپ کی ٹھیک نہ ہو آپ کے اندر خود بھی جذبہ حب الوطنی کا وہ میار نہ ہو کیونکہ آپ تو انڈیا میں جاتے تھے تو وہاں پہ بھی ایٹیز ہو جاتے تھے تو آپ کو تو یہ ادازہ ہوا ہے کہ آپ کا کوئی وطن نہیں ہے ایک وقت میں آپ کا لگتا تھا کہ پوری دنیا جاں جاں کرکٹ کے اندر اپنیشیشن ہے یا شوق ہے وہاں آپ کے لئے بھی اپنیشیشن شوق ہے تو اس نے آپ کو ایک نیچرل سی بات ہے میں کوئی اس میں بھرائی کہیں انگل سے نہیں تھے تو دیروں کے نفسیاتی طور پر ایک فطر انسانی جبلت ہے فطرت ہے کہ آدمی جو ہے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے بہترین دوستی ان کی آج بھی ہمیں انڈیا میں ہیں اور انگلینڈ میں ہیں اگر ان کی دوستی ہیں تو ان کے بہترین تلقات آج بھی انڈیا میں ہیں اور انگلینڈ میں ہیں اب عبران خان صاحب یہ تحریک جو چلائی انہوں نے تو انہیں بڑی سو چیز بڑا کوشش کیا آپ کو میں بتایا کہ تیسے جنوری کو دو ہزار بائیس میں آج سے کتنے مہینے ہو گئے فروری مارچ اپریل میج جون یعنی کہ پانچ مہینے پہلے انہوں نے کہا کہ اگر مجھے آپ لوگوں نے نکالا یہاں پہ دفتر میں بیٹھا تو میں بڑا فسا بیٹھا ہوں مجھے نکالا تو میں آپ لوگوں کے لیے بہت خطرناک ہو جاؤں گا تو آپ لوگوں سے مراد ان کی پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ تھی جن کو کہہ رہے تھے اور اس وقت میرے سے کہیوں گے باتیں بھی تو میں ایکسٹیبیشمنٹ کو طورت کہا کہ جی آپ ہی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ خطرناک ہو جائے گا انہوں نے کہا جی کیسے ہوگا میں نے کہا یہ کہے گا کہ آپ پاکستان کو امریکہ کیا تو بیچ رہے تھے میں نے نہیں بیچ نہیں دیا آپ اکھانستان کو نہیں تسلیم کرنے دے رہے تھے میں تسلیم کرنا چاہتا ہوں آپ نے سی پیک بند کرا دے وہ ساری چیزیں آپ کے خاتے میں ڈال دے گا ابھی وہ دیکھتا نہیں ہے کاجی فائد عیسیٰ کے کیس بھی ہو نہیں کہ کھاتے میں ڈال رہا ہے جس میں سجائی بھی ہے بشمار چیزیں ہیں ہر چیز ان کے خاتے میں ڈالتا جاتا ہے کہ کر کے گناہوں کا توبہ طائب ہوتا جاتا ہے بعد میں یہ بھی کہہ دے گا کہ نواز شریف زرداری سب کے خلاف کیمپین ہوئے ہیں اسٹیبشن کے کہنے پر میں نے چلائی ہر ای چیز امران امران خان سے اب متوقع کچھ بھی کر سکتا ہے ابھی بھی وہ جو ریت ریت کر رہے ہیں وہ اس وجہ کر رہے ہیں دائیں اور بائیں جتنے لوگ ہیں وہ شاید اسی دنی پانی کی طرح تحلیل ہو جائے پانی بن جائے برف کی طرح پگل جائے تو اس لیے وہ تھوڑا لحاظ کرتے ہیں لیکن اس کے اندر بھی وہ سب کچھ کہہ چکے ہیں اسٹیلیشن کو غدار کہہ چکے ہیں اسٹیلیشن کو بلکہ سپہ سلار کو غدار کہہ چکے ہیں جنب آجو کو اور پھر اسٹیلیشن کو ہینڈلر کہہ چکے ہیں بی جی آئی اس پی آر نے کہا کہ ہم نوٹرنٹ اولی دونوں کہا یہ وہ تو جانور ہے اور بڑا جلسے میں انلانیاں اور اسی بزاہتے یہ نہیں ایک فکر ہے کہہ دیا لیفٹ رائٹ بتا کے تو یہ ان کے پاس ہے جورت ہے اور وہ یہ بات جو ہے جو کہنا چاہتے ہیں کرنا کر کر کہہ سکتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں اور اس میں دوسری بات ہے کہ جان ہٹیلی پر رکھتے ہیں جان میرا خیال ہے امران خان ہم نے جان کی پرواہ نہیں کرتا یہ اس کی قولٹی ہے لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ میں جان دوں تو پھر ایسے دوں کہ یہ پاکستان جو ہے کسی قابل نہ رہے خیر اس حالت میں تو خیر ہم نے پہنچا دیا تھا اب اس دوران میں جب ان کے اقدار کا آخری ٹائم آیا تو مسئلون اپی ایس پارٹی ایس فضل ایمان پتی ان کی مت ماری گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جب کسی کو برباد کرتا ہے تو پہلے مت ماری جاتی ہے ان کی مت ماری گئی میں بہت اس وقت چیخہ چلایا لگا ہماری کیا وہ ایک نکار خانے میں توٹی بڑے بڑے لوگوں کیا کہ کیا حواظ اپنی تھی میں نے پھر بھی چھوڑا نہیں میں نے ہر ایک بند تک مسئلون کی ٹاپ لیڈرشپ تک پچھایا کہ حضور اس اقتدار کو چمٹے سے نہ اٹھائیں یہ پاکستان کسی سے بھی اب چلنے نہیں لگا عمران خان صاحب سے کنٹینو کرائیں نہیں چلے گا فوج عمران خان صاحب مل جائے کر نہیں چلے گا لیکن اس وقت اپنے پرابلم ہوں گے ڈر تھا خوف تھا لالج تھی وزیر آدم بننا تھا کسی نے کسی نے وزیر بننا تھا پارٹی زرداری صاحب کے اپنے مسائل تھے فضل عمان صاحب کے اپنے مسائل ہوں گے نواز شیف صاحب کے شباز شیف صاحب کے اپنے مسائل ہوں گے مجھ نہیں پتا برحال انہوں نے اس کو اپنے آپ کو اعلان کیا کہ ہم اہل ٹولہ ہیں ہم چلا لیں گے اب اقتدار میں آئے تو پتہ چلا ہے کہ اہل ٹولہ ہو یا ناہل کیونکہ میرے نظرین کا افتاق دار اور مفتہ اسمائل دونوں غیر معمولی فائنانس منیجر ہے ہمارا سب سے بڑا کرائیسز وقت بریشت کا اس سے کیا ہے کوئی اور بھی لیا ہے تو یہ ملک نہیں چلنا تھا کیونکہ اس کا ایک تسلسل آ رہا تھا دوہ چودہ سے جو نیا سیاسی عدو سے کام پیدا ہوا تھا نواز شیف کو نکالنے کے لیے ملک کی چولیں لائی گئیں پھر سی پیک بند ہوا اور وہ جو ایک نئے بلوک بن رہا تھا جن وہ چین اور روس نے ملا ہم نے جو دو بارہ میں جب سلالہ اور اسی اوپر امریکیوں کو نکالا تو ہم روس اور چین اور ترکی اور ایران کے ساتھ ہم ایست ایست ہم سارے ایک دوسرے میں باہمی پیوست ہو رہے تھے لیکن بس اللہ کی اگر نظام ہے شایدہ اللہ کو ہمارے لیے ابھی کوئی بہتری نہیں چاہیے تھی ہم نے اٹھا کے نواز شیف صاحب کو بغیر کسی وجہ کے نکال دیا اور پھر ناصر نکال دیا بھلکہ اس کو سرعام گالییں دیں اس کے خلاف میڈیا کیمپین چلائی اس کو جملہ غیر مترزہ بنایا امران خان صاحب ابھی اصرار کرتے ہیں کہ سارا ملک ان کو چور کہے اسو دولہ چودہ میں کہتے تھے دولہ سولہ میں کہ گو نواز گو کہے اور کہتے تھے صاحب مجھے تو اتنے لوگ بھی کہتے ہیں کہ گو امران گو تو میں چلا جاؤں گا وہ لہتا بات ہے کہ یہ اتنے سے نہیں لاکھوں ہزاروں نے کہا کہ گو امران گو امران نہیں چلے گئے پر جیسے طریقے سے نواز شیف گھروایا گیا ہے سیاسی اصل میں استقام جو تھا وہ امیشہ اس کی کوک سے جو ہے باقی طبعییں آتی ہیں معیشت نے بھی وہ اسی جنم لیا بری معیشت ہمارے گلے پڑ گئی اور وہ کسی طور ٹھیک ہونے پہ تیار نہیں تھی ایف ایٹی ایف اور آئی ایم ایف کے والز لگ گئے کیونکہ اسے فوراں بعد انہوں نے جمپ ان کر دیا انہوں نے دیکھا کہ ابھی یہ ایک سیاسی ادوستقام آیا ہے امران خان صاحب کے آتے ہی ایف ایٹی ایف اور آئی ای ایم ایف چل جو ہے انہوں نے لگا دیئے ان کے پریشر میں تب بھی کہتا تھا یہ اب کب بھی ہے جان نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ پاکستان کو وہ بالکل گڑھے میں نہیں پھینکیں گے اور دیل میں ایک ڈبلی شور یہ یقین دہانی جب ان کو ہو جائے گی پاکستان کی مشہر خراب ہو گئی کیونکہ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ جو ہیں پھر سرکوں پہ نکلیں نواز شریف کے وقت میں بھی جو لوگ اپوزیشن میں تھے نواز شریف کے فالور تھے ہماری اسٹیبلیشن کو برو بلہ کہتے تھے میں تو مشہر کہتا ہوں کہ جب یہ اسٹیبلیشن سیاست کے اندر پارٹی بنے گی فریق بنے گی تو دوسرا بندہ جو ہے چاہے پیس پارٹی وقت میں تھا چاہے نواز شریف صاحب کے وقت میں تھا چاہے عمران خان صاحب کے وقت میں یہ وہ ان کے حامی سپورٹ ہوتے ہیں وہ اسٹیبلیشن کے خلاف ببانگے دو ہوتے ہیں اب عمران خان صاحب کے ایک بڑے جہاں بھی جو اصل مسئلہ جو کرائی سے دیں جس میں نے آج بنایا موضوع اور وہی میں اس کو وائیڈ اپ کر رہا ہوں جب عمران خان صاحب کو ہٹایا تو اس میں بہلی بات تو یہ تیک کر لے کہ ہر ہٹانے میں نواز شریف صاحب کو ہٹایا نواز عمران صاحب کو ہٹایا یہ عمران صاحب اب جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر امریکین اشیرباد امریکن سپورٹ سوید بھرپور طریقے سے موجود ہے یا کیا سمجھیں کہ اس وقت تو عمران کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ عمران ان کے ہاتھ کا چھنچنہ بنا ہوئے کھلو نہ بنوے امریکیوں کے ہاتھ کا جو امریکہ کا پورا ایک ایک گیم پلین ہوتا ہے اس کے لحاظ سے اب یہ بات تیہ ہے کہ جی یہ جو مہنگائی ہے یہ پاکستان کے خلاف بہت بڑا آپ یہ کہہ دیں کہ اتنا بڑا پاکستان کی سالمیت کے حملہ ہے آج کل کی مہنگائی اور آج کل جو کی جو معیشت ہے تو اس میں اگر امران خان یہ سمجھتے ہیں کہ عمران کی انجام پر پہنچاتے ہیں اور اس سے پاکستان کو سری لنکا بننے پر بھار بھار اسرار کر رہے ہیں لگتا ہے وہ دوائی اقلمات کہتے ہیں کہ اللہ کرے ہو تو اس میں ہوگا کیا دو صورتیں ہوں گی کہ اس کیفیت کے اندر لوگوں کے پاس جب کھانے کو نہیں ہوگا تو لوگ نکلیں گے باہر امران خان پہلے باہر کھڑا ہے اور بڑا خام ٹھوک کے سچینہ تانیے کھڑا ہے تو لوگ اسے پیچھے نکلیں گے تو بھی ہال لاکی ہوگی امران خان تو جب لوگوں نے کالتا ہے تو پھر یہ لوگ وہ نہیں ہوں گے جو شیخ عرشید ہو یا فواد چودری ہو یا فابروان ہو یا شامل کرشی ہو وہ سارے سارے ایک سائٹ بھی ہٹ جائیں گے یہ لوگ اور امران ڈا رہے ہیں آپ اس کیفیت میں امران صاحب بہت رسک ہوگا بڑے لوگوں جانویں جا سکتی ہے لیکن یہ لوگ جو ہے نا اب کی پھر ایسا کراؤڈ کسی قابو نہیں آتا اچھا فرض بفضل والے لوگ امران خان صاحب کے لیے نا بھی دکھ لیں کم از کم میں گئی اپنے طور پہ اس طریقے سے آئے کہ وہ خود بخود جیسے سری لنکا کے اندر بغیر کسی لیڈر کے نکل پڑے ہیں کئی ملکوں میں ہو چکے ہیں تو یہ جب سارے نکلیں گے تو ان کا تصادم ڈائریکٹ ملک کے اہداروں کے ساتھ ہوگا اور ملک کے حکومت کے ساتھ ہوگا مات مولے کہ سارا جب غفیر جو بھی نکلے گا اس نے وائلیس کیونکہ خان خان نے بھی ان کو تشتر پر اکسائے ہوئے اور پھر دیکھا ہے کہ کس طرح کے جہاں جہاں چھوڑی چھوٹی لیڈائی شروع ہیں کہیں قتل بھی ہو رہے ہیں کہیں بھی زخمی بھی ہو رہے ہیں یہی چیز نے آگے پھیل جانا ہے یہ جمع غفیر جب جائے گا تو یہ اگر انہوں نے اپنے اقتدار میں لے لیا تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تین چیزیں ہوں کہ پاکستان کی معیشت جب گھڑے میں گر رہی ہے امران خان اس کی مٹی نکال رہا ہے امریکہ اس کی بھدت کر آئی ایم ایف کے تھو اور ایف ایٹی ایف کے تھو وہ تو کرے گا کچھ شکیت نہیں ہے ان کا تو کام یہی ہے بھارہ ہمارا بھی کام ایران خان سا بھی کام بن رہا ہے کہ وہ اس کی بزد کر رہے ہیں انہوں نکلنے نہیں دیں گے اور اس کے نتیجے میں ہر ایک کو پتہ ہے کہ کیا کیا بھینک نتائی جائیں گے اور پھر جب اداروں پہ حملے ہو گئے تو اداریں تیتر بھی تر ہو جائیں گے کہ اداریں نہیں لڑ سکتے یہ گوریلا واہر نہیں ہیں یہ تو جن کے پاس تو شاید لوگ آئیں ان کے پاس حلیل بھی نہ ہو لیکن اداریں لڑ نہیں سکتے یہ میں پہلے بھی سیفٹی سیون میں بھی دیکھ چکا ہوں کہ جب انہوں کہا دیا کہ گولی چلاو تو برگیڈیا نے انکار کر دیا تھا زولاک صاحب کے وقت میں پی این اے کی مومنٹ پہ بھٹو صاحب کا اقتدار تھا مارشلا بھی لگا ہوا تھا بھٹو صاحب لگایا تھا اور پھر انہوں نے دوسرے برگیڈیا کو بھیجا اس نے کہا گولی چلاو اس نے بھی انکار کر دیا تو یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے بڑا مشکل ہے کہ جی پبلک اوپر گولی چلائی جائے ہم نے دیکھا ٹی ایل پی کی اوپر بھی رینجز انکار کر دیا حالانکہ رینجز کو مارک پڑ رہی تھی لیکن رینجز نے ٹی ایل پی کی اوپر گولی چلائی سے انکار کر دیا یہ وہ کفیت ہے کہ جس میں سامنا ہو سکتا ہے اور جو آخری چیز ہے جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا نیوکل پروگرام جو ہے وہ پر مران خان صاحب کی رحم و کرم پہ ہوگا نہ پاکستان کسی اور اس پہ امریکہ نے آکے اس کو ٹاگٹ بنانے نہیں کوئی ایک دفعہ آپ کو آہ آپ کے دانت انہوں نے نکال دیئے ناخن کاٹ دیئے آپ کو ڈی فینگ کر دیا نیوکل پروگرام انہوں نے آپ کا قبضہ ملے لیا اور ایک اور مطالبہ آج کل آ رہا ہے وہ بھی شایدہ ان کو آج ملے کے جی حافظ صحیح صاحب کو سودری بھی کے حوالے کیا جائے یہ وہ ساری چیزوں کی جو پاکستان کے اندر افتر تفعی اور انتشار کو پھیلائیں گی اور لوگوں کے اندر غم و غصہ مزید آئے گا یہ وہ سارے واقعات ہیں جو کہ ہم نے اس جگہ میں ملک پہنچا دیا نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے الیکشن جو ہے سترہ جولائی کی اس میں میں نے بتایا کہ جی اگر تم عمران خان جیت گیا تو پھر اس نے اس نے وہ عطبہ چانی ہے اس جیت کے اوپر پھر تحریک انصاف کے اندر جو کرنٹ آئے گا اور پورے پاکستان کے اندر ایک جوش اور جذبہ آئے گا جنون آئے گا وہ بھی ہے آپ دیکھنے والا ہوگا اور دوسرے یہ کہ عمران خان ہار جاتا ہے تو عمران خان نے پہلی کہہ دیا کہ میں ہارا تو میں مانو گا نہیں اب یہ ایک اور چیز ہے کہ عمران خان ہاریں گے تو مانیں گے نہیں انہوں کمپین پھر بھی وہی چلانی ہے ہو سکتا ہے کہ شروع میں جوش ہے جذبہ نہ ہو لیکن جب پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں وہ تگردو ہوتے جائیں گے تو فوری بات نہیں سترہ جولائی کے فوری بات انہوں یہی کہنے جائے تھے انہوں نے دوازہ تیرہ میں کہا تھا کہ دھاندلی الیکشن میں اور ایک کمپین چلا کے پر اسلامباد میں آئے تھے لیکن عملان جو ہے اسی کو بیس بنا کے ایک اترس بیانیاں بنانا سکنڈلائز کرنا اس کو سکنڈلائز کریں گے تو ہر دو صورتے میں عمران خان صاحب نے اس ملک میں تباہی و بربادی کا پورا ساما موجود ہے مجھے ایک تکلیف ہے کہ باقی تو خیر کچھ ہونا نہیں ہے چاہے وہ اس کو عمکار بھی لیتے تو حالات ٹھیک نہیں ہونے حالات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ نئے عمران خان ہے یہ پورا تسلسل آ رہا ہے دوازہ چودہ سے یہ شروع کیا تھا اور وہ عمران خان نے نہیں شروع کیا تھا عمران خان ایک مہرہ تھا دوازہ سولہ کے اندر پھر نواز شریف کو نکالا پھر عمران خان صاحب آئے یہ ساروں تسلسل پھر عمران خان صاحب کو نکالا پھر یہ حکومت جو ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ سیاسی عدم استقام مزید بڑا ہے کہیں گھٹا نہیں ہے تو اگر یہ حکومت جو ہے پچیس مئی کو جب عمران خان آیا تھا اور چھبیس مئی کو وہ اپنی شکست دے کے واپس چلے گیا میرا خیال ہے کہ وہ موقع تھا کہ عمران خان صاحب کو اگر وہاں ڈیچ کے آگے بٹھا دیا جاتا تو عمران خان صاحب کا مکو ٹھپا جا سکتا تھا کیونکہ وہ ناکام ہو گیا تھا ان کے ساتھ بندے نہیں نکلے تھے اور اس کو ایکسپوز کرنا تھا عمران خان کمال مہارت سے تھوڑی دیر کی مایوسی بھی پھیلی کمال ہے سارا کرائی عمران خان صاحب کو کہ اس اتنی بڑی ناکامی کے باوجود اس نے آپ کو مشتمل کیا اپنے برکرس کو بھی کیا اور وہ جوش دوبارہ پیدا کر دیا جو سترہ جولائی کو الیکشن ہے اس کو عمران خان صاحب کی وار ایکسسائی سمجھے جو بڑی جنگ اس نے سترہ جولائی کے بعد لڑنی ہے جیتے یا ہارے بارہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ میں تو یہی اللہ میاں سے تجاہ کرتا ہے کہ اتنی لبی زندگی جو ہے کم از کم اس وقت کو دکھانے کے لیے نہیں چاہیے تھی اللہ ہی ہے جو آپ پاکستان کی فاظت فرمائے اپنے امان میں رکھے کہ یہ ملک بڑی خربانی اور مہن سے بناتا ہے بڑی اچھی نیت کے ساتھ بناتا ہے یا اللہ تو اس ملک اپنی فاظت بڑھ رکھا ہم آلین ایلی بلاغ